کبھی کبھی حق پر ہونے کی باوزود ہمیں فاموس رہنا پڑتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ڈرٹے ہیں اس لیے کہ ہمیں رشتے بہت سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں کبھی کبھی چھپ رہنا سکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ جن کو ہماری سکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت پر سچا انسان ززواتی جرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا بی بی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے آپ کو بھر کا سکون کبھی نہیں مل سکتا جب آپ اپنے بی بی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترضی دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھدار جذور سمجھیں مگر دوسروں کو بے وقف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیج کریں خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا اپنے اندر فرندے کی طرح آج جی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنے غردن چھوکا کر رکھتا ہے پریسانی فاموس رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور سکر کرنے سے خسی میں بدل جاتی ہے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اچھے عامال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا جب کسی سخص کی عقل قامل ہو جاتی ہے تو اس کے وقت روح میں کم ہی آ جاتی ہے انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہیں تقبر حرص اور حشد جو لوگ برداست کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو اس طرح تمہاری قوتیں برداست بڑھے گی اپنے پاس مازود سخص کی قدر کرو ہو سکتا ہے اسے پانے کے لیے کوئی ترکتا ہو خاموسی اختیار کرلو مگر کسی سے سکھوا مت کرو جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وضع کی گفت سپ حضور خرچی آپ لوگوں سے مانگنا کچھ لوگ اپنی اکر کی وجہ سے قیمتی رشتے خود دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی خود دیتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراں اس کی اچھائیوں کو یاد کرلو لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکھو کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کی قریب لاسکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کرسکتا ہے قرآن کہتا ہے اور مکری کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراج ہو جاتا ہے اور سیر کہا جائے تو خوص ہو جاتا ہے اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو اسے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو دوستے اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو نفرت ان سے کرو جو بھولانا جانتے ہو اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کی دروازے کھول دیتا ہے خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ جندگی کیا ہے تو تمہیں پھیلی پر جراسی خواہ پر رکھنا اور اسے اگرہ دینا جس معنی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی انسانیت بہت برا خزانہ ہے اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاس کرو جس چیز کی تمنہ کرتے ہو اس کے لئے دعا کرتے رہو ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے زیادہ سوچنا مسکلات کو برہاتا ہے اور استغفار مسکلات کا حل ہے تین لوگ جب آپ کی سامنے بات کر رہے ہو تو انہیں متروکیں والدین بچہ اور غمجدہ انسان کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعا لو کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لئے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لئے ہے ماں وہ ہستی ہے جس کی پیسانی پر نور آنکھوں میں ٹھنڈک الفاظ میں محبت آغوس میں دنیا بھرکا سکون ہاتھوں میں صفقت اور پیرو تلے جنت ہے ماں باپ کی قدر کیجئے ان سے برہ کر بے لوس محبت کوئی نہیں کر سکتا آپ کے سچے خیرخان ہم درد آپ کے والدے نہیں ہیں ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارہ دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیسا جیتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے اللہ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی غمان بھی نہیں کیا ہو تو اتمنان رکھنا اللہ رب العزت راہ سے بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو بے سکوہ رب العزت ہر چیز پر خاطر ہے ایک بات پر ایمان رکھیں جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ اس انسان پہن سے دور کر دیتا ہے ایسے سخت سے بچو کہ اگر تم اس سے جدا ہو جاؤ تو وہ تمہارے پس پس تمہاری برائی کرے اور اس طرح تمہیں نقصان پہنچائے اپنا کردار بنانے میں اتنا مصبول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے اللہ تعالی سے محبت کرو وہ آجمائس تو دیتا ہے مگر کبھی آجمائس میں تنہا نہیں چھوٹا معافی مانگنا یہ جاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ جاہر کرتا ہے کہ آپ کی رستی کی اہمیت آپ کی آنا سے برہ کر ہے جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ برہاؤ اور ماں تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں تمہیں نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تیزارت کر لیا کرو جو اللہ کو وقیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی آنہو فرماتے ہیں اکل مند کا مال کا اور ظاہر مال کا طلبگار ہوتا ہے اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اگر دن میں رکھو تو وہ جانتا ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جورنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ماف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کینکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں نفس وہ بھوکا کتہ ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لئے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروانے لے اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتہ سو جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے جمیر کو جگا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفس دنیا میں دوگلا ہوگا روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد قرامی ہے جو دوست مسکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دسمن ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فریستہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ سیطان ہے جو غلطی کر کے فوراں توبہ کر لے وہ انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرات کو مت روکو ورنہ تمہاری رزق بھی روک دیا جائے گا عطل مند اور حساس لوگ ہمیسا گم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دی اور لوگوں میں پتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے مسکل اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کتنا خوص نصیب ہے وہ سفس جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی طرف میں دین رات دعا اور کوسس میں لگا رہتا ہو سنہرِ الفاج جروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام فتم ہو گئے ہیں مسئل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں اللہ تمہارے راستوں کو مورتا ہے تمہاری دعاؤں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند مندل تک لاتا ہے درختوں کے پتے یا خونی رشتے حالات جب برے ہو تو احساس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے ساجی سے گی بتے پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ تماسہ خدا بھی دیکھ رہا ہے ایک بجرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں غلطی ہو جائے تو تو توبہ میں نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کیلئے کرتے ہو ہوتی ہیں باقی صفہ دینے والی جات تو اللہ سالہ کی ہے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہر مسلمان موت ہی کیوں ایمان پر چاہتا ہے زندگی ایمان پر کیوں نہیں گزارتا ہے امتحان میں نکل کر لو تو امتحان بود پاس کر دیتا ہے اللہ کی قسم اپنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل کر لو تو اللہ تعالی پاس کر دے گا جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ جایا ہی ہوتی ہے چاہے وہ توضہ ہو احساس ہو یا پھر محبت حسد کرنے والوں کی لئے بد دعا کی ضرورت نہیں وہ تو مصروف زندگی نماز کو مسکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کر ماں کیمکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے شوہر کی اہمیت پاپ کے بعد سوہر اللہ کی زانب سے عورت کے لئے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے اس سونس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کے اللہ نے یقینا بہترین ہی سوچا ہوگا حضرت علی رضی نے ساتھ فرمایا اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدہ نہیں کرتا جدہ منافق ہو اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا دس بار حج کر لو دس مسجد بنا لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر ماں باف راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرجی سے نہ ہو نہ آپ ہتم ہو جائے گی انشاء اللہ سو سال زندہ رہنے کے لیے سو سال کی عمر ضروری نہیں صرف ایک ایسا اچھا کام کر جاؤ کہ دنیا تمہیں سیکھ سال یاد رکھے دے سکتے لوگوں پر تین احسان کرو نمبر نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو نمبر دو خوص نہیں کر سکتے تو رن زدہ نہ کرو نمبر تیل تاریخ نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو صدق علی رجل اللہ نے فرمایا اپنا سر انچہ رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتا چلے تم ایک باعزت بھرانے سے تعلق جل جلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دختروں سے نکلتے ہیں اسی طرح اگر آزان کی آواز سن کر نکلے تو زل زلے ہی نہ آئیں لوگوں کے روئیوں کا زہر چف کر وہی پر پھوک دیں ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریسن کا مریج بنا دے گا اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خس قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے سننے والا سن کر دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب حاموس ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے ایک آدمی دھوک میں آٹھ گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے لیکن پنکھی کے نیچے پھرے ہو کے دور پات نماز نہیں پر سکتا وزا کیا ہے جسے مضبوط ہے روح کمزور ہے جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں پرتے کتابیں اور بھی اتری ہیں مگر قرآن مزد بھی یہ خوبی ہے کہ نبینا لوگ بھی فلاوت کرنے لگتے ہیں نماز کی سان جب تم نماز کے لئے تھرے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا ور پچھا جاتی ہیں پرستے تیرے پرستہ پکارتا ہے کہ اے نمازی اگر تُو دیکھ لے کہ تیرے سامنے کون ہیں اور تُو کس سے باتیں پر رہا ہے تو اللہ کی قسم تُو قیامت تک سلام نہ پھرے اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت باز امات نماز ادا کرنے کی توفیق دے آمین سلمان